اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ حضرت مسیح محمد علیہ السلام کے اس عمل کو جو آپ علیہ السلام نے اپنے آقا و مطا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے عسرے کو دیکھ کر اپنایا ہم بھی اپنا کر عمل کرنے والے بنے مہمانوں کا حق ادا کرنے والے بھی ہوں لیکن ساتھ ہی ایک بات میں کہنا چاہتا ہوں جو ذکر پہلی میں نے کہا اپنی آنکھیں کھولی رکھ کر گردوں پر عشقہ جائزہ بھی لیتے رہیں کیونکہ آج کل جماعت کی مخالفت دشمنی نے شرارتی انصر کو ہر قسم کی اخلاقی پابندیوں سے آری کر دی ہے اور نہ صرف اخلاقی بلکہ کسی قسم بھی قسم کی شرارت کی انصرت وقع کی جا سکتی ہے اللہ تعالی ہم سب کو آسن رنگ میں اپنی ذمہ داریاں لبھانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر شر سے محفوظ رکھے نماز جمعہ کے بعد میں ایک جنازہ غائب بھی پڑھاؤں گا جو مکرمہ مبارکہ بیگم صاحبہ اہلیہ صوفی نزیر مصاحب کا ہے جو چودہ جولائی دوہزار دس کو مختصر علالت کے بعد وفات پا گئی ہیں ان کی عمر 99 سال تھی جرمنی میں تھیں آج کل اِنَّا لِلَّهِ وَاِنَّا لِحْرَاجِهُمْ آپ بہت دعا گو اور سابر شاکر صاحبہ رویہ زور خاتوم تھی خلافت کی بڑی سچی وفادار اور عاشق تھی اپنی مرض الموت جو چند دن کی بیماری تھی اس میں بھی یہی پوچھتی رہتی تھی کہ میرے متعلق ان کا کیا حال ہے اپنی بیماری کی فکر نہیں تھی ہر ایک کے لیے نفع رسان وجود تھی کسی کو دکھ نہیں دیا بلکہ دوسروں کے دکھوں کو اپنا لیا طبیعت میں قربانی اور عصار کا بڑا ماتا تھا ایک دفعہ ان کو دعا کے لیے کہہ دیا جائے تو ہمیشہ دعائیں کرتی رہتی تھی ہمیشہ ہر ایک ہی معمولی نیکی کی ہوئی قدرگی کنات ان میں بہت زیادہ تھی اگر زیور بنوایا تھا ایک تو وہ مریم شادی فنڈ میں دے دیا پھر ان کے پاس کچھ رکم جمع تھی وفاد سے پہلے تو فرمایا گی یہ بھی بلال فنڈ میں دے دینا اور مرہومہ نے اپنے دو بھائیوں کی بیویوں کے وفاد پا جانے کے بعد اپنے محدود وسائل کے باوجود ان کی تعلیم و ترپیت ان کے بچوں کی کی ان کے قسماندگان میں دو بیٹیاں اور چار بیٹے ہیں دو بیٹے واقفی زندگی ہیں ایک تو مکرم ڈاکٹر جلال شم صاحب ہیں جیٹرکش ٹیس کے انچارج ہیں آج کل اور دوسرے مونیر جیعوید صاحب ہیں پرائیوٹ سیکٹری یہ دو بیٹے واقف زندگی ہیں ان کے اور دوسرے ایک بیٹی ان کی واقف زندگی مکرم حنیف محمود صاحب جو نائب ناظر اسلام اور شاہد ہیں روا میں ان کی اہلیاں ہیں تو اس لحاظ سے تین بچے ان کے واقفی نے زندگی میں بھی سمجھے جائیں دو واقف زندگی ہیں یہ بی 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 واقف زندگی ہوتی ہے واقف زندگی کی اللہ تعالی مرحومہ کے درجات بلند فرمائے مغفرت کا سبوک فرمائے حقیقت میں نے کہا نماز جمع کے بعد ان کی نماز جنازہ ادا کی جائے گی منا知 ج말ہ متодگی ہے منا گئی منا شاهدت منا شاهدت موسیقی منا شاهدت موسیقی 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 موسیقی